جو صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ نے اس کے تلس کیا وضاحت کی جو ہے ابو حراہ نزل نے اس حدیث کے راوی ہے جو کہ مسلم کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سات حلاق کر دینے والے آمال سے اپنے آپ کو بچاؤ سات آمال کو برباد کر دینے والے آخرت کو برباد کرنے والے کاموں سے اپنی نفس کو بچاؤ پہلا جو آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک مت کرو دوسرا آپ نے فرمایا جادو نہ کرو تیسرا فرمایا ناحق جس کا ختل کرنا اللہ نے حرام کیا اس کو ختل نہ کرو چوتھا آپ نے فرمایا سود نہ لو پانچوہ فرمایا یتین کا مان نہ غذا اس کو حلپ نہ کرو کافروں سے جنگ کے دوران چھٹا فرمایا کہ آپ نے پیٹ پھر کرنا بھاگو اور ساتھا فرمایا معصوم بھولی بھالی عورتوں پر تحمت مت لگاؤ چوتھے مقام پر آپ نے کیا فرمایا سود مت لو سود سے بچو یہ عامال کو دنیا کو اور آخرت کو برباد کرنے والا عمل ہے یاد رکھی سود آئیے اور سود کی حرمت کتالو سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بخاری کی روایت ہے